ویلکم ٹو مائے چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈراما سیریل شدت کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کیا اس ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا پھر سیڈ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند دار ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے تاکہ اس طرح کے جراما ریویوز آپ تک بہ آسانی پہن سکتے شدت جرامے کا آنے والا اپیسوڈ جو کہ لاسٹ اپیسوڈ بھی ہو سکتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سینز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر سلطان اب بہت ہی اشان تھا لیکن اس پر ایک اور پریشانی آگیتی ہے جہاں پر اس کے باپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تبھی سلطان کو یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس کے باپ نے اپنی ساری پروپٹی اس کے نام پر کر دیا لیکن سلطان کے لیے یہ بات بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے کہ آخر کیوں میرے بابا نے ایسا کیا جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کے بعد اس پروپٹی کا وارث میں ہی ہوں گا لیکن اپنے جیتے جاگتے انہوں نے ایسا کیوں کیا اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تبھی وہ کہتا ہے آخر ایسا بابا نے کیا تو کیا کیوں کیوں کہ میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا تبھی سلطان سوچتا ہے کہ اس کا باپ اسے کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا سلطان ایسا کرے ہمیشہ وہ یہی کہتا تھا کہ سلطان ہم گریب انسان ہیں ہمارے پاس بھی کچھ وقت گزار لیا کرو لیکن میں تھا مجھے تو بس اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی اگر میرا باپ آج تک اپنے لیے گزارہ کر رہا تھا تو وہ صرف اس گھر کے قرائے کے مکان پر اس گھر کے قرائے آتا اسی پر گزارہ کرتے تھے آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ تک نہیں کی اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے باپ کی کوئی خواہش کو پورا کیا میں نے اپنے باپ کو براپے میں کتنا بڑا دکھ دے دیا کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے باپ کو اتنا بڑا دکھ بھی دوں گا یہ اب بہت زیادہ اس کے لیے پریشانی والی بات ہوتی ہے تب بھی بہت زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ نجانے مجھ سے کتنی بری گلتی ہوگی جو میں نے اپنے باپ کو اتنی زیادہ دکھ اور تکلیف دی تب بھی اس کی ماں کہتے کہ سلطان تم نہیں جانتے تمہارا باپ تمہاری وجہ سے کتنا زیادہ دکھی تھا بس وہ تمہارے لیے ہی دعائیں کرتا رہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کبھی بھی کچھ نہ ہو لیکن تمہیں اپنے باپ کی کبھی بھی پرواہ نہیں ہوئی تب ہی سلطان اب بہت ہی پریشان ہے کہتا ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ زندگی موقع دے دے اور میں اپنے باپ سے ایک دفعہ بس معافیوں مانگ لوں لیکن سلطان کو اب کبھی موقع نہیں مل سکتا سلطان بہت ہی زیادہ روتا ہے کہتا ہے کہ بابا ایک دفعہ بس آنکھیں کھولے اور دیکھیں سلطان کتنا بے بس ہو چکا ہے سلطان کو اس وقت آپ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ایک دفعہ بس آنکھیں کھولے اور اپنے بیٹے سے بات کرے لیکن اب اس کا باپ نہ کبھی آنکھیں کھولے گا اور نہ اس سے کبھی بات کرے گا سلطان اپنے باپ کی میت پر ہاتھ جور کر مافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ بابا بس ایک دفعہ مجھے ماف کر دے میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی لیکن وہاں پر میت میں آئے ہوئے لوگ بہت زیادہ سلطان کو دیکھ کر باتیں بناتے ہیں کہتے ہیں کہ جیتے جی باپ کو کبھی پوچھا بھی نہیں اور باپ مر گیا تو اس کو ہاتھ جور کر مافی مانگنی آگئی اب باپ کی پراپٹی پر اس نے قبضہ جو کرنا ہے سلطان کو یہ ساری باتیں اتنی زیادہ ایرٹیٹ کرتی ہے سلطان کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے سلطان بہت ہی پریشان ہے تب ہی سلطان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لوگ اتنی زیادہ ایرٹیٹ کر رہے ہیں کہ سلطان کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے میں بگا دوں تب ہی سلطان بہت زیادہ چلاتا ہے کہ آخر آپ لوگ یہاں پر میر باپ کی میت پر آئے ہیں یا بھی میرے اندر نقص نکالنے کے لیے آئے ہیں تب ہی سلطان پاگلوں کی طرح حرکتیں بھی کرتا ہے تب ہی تلت اسے بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سلطان اب اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتا دوسری طرف اب جیسے ہی اسرا لوگوں کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ تلت اور تلت جیسے ہی فون کر کے بتاتی ہے کہ عبدالمنان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب ہی اسرا یہ سن کر نہیں رہ سکتی تب ہی اسرا کہتی ہے کہ کیا میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تب ہی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور جا کر ان کی میت کو دیکھوں یہ بات سن کر تب ہی اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا جانا وہاں پر بلکل بھی صحیح نہیں ہے اسرا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تم اس گھر میں نہیں جا سکتی یہ بات سن کر تب ہی اسرا کہتی ہے کہ کیا ہوگے اما آپ کو ابھی میں سلطان کی بیوی ہوں سلطان سے ابھی میری ڈیووس نہیں ہوئی یہ بات سن کر تب ہی اس کی ماں کہتی ہے کہ اسرا آخر تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی بیٹا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس گھر نہ جاؤ تو پھر تم کیوں اس گھر میں جانا چاہتی ہو یہ بات سن کر اسرا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میرے بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت اس گھر میں میری ضرورت بھی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں اس گھر سے میرا اب کوئی بتعلق واسطہ نہیں رہے گا لیکن ایک دفعہ بس میں عبدالمنان کی ریت پر جانا چاہتی ہوں انکل تو بہت اچھے تھے آخر انکل نے میرے ساتھ کبھی بھی کسی طرح کی کوئی بتمیزی نہیں کی تھی انکل تو مجھے اپنی بیٹی حالہ کی طرح سمجھتے تھے ہم اس سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں چلی جاؤں تب ہی علیزے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اسے جانے دیں اگر ہم روکیں گے تو یہ کبھی بھی روکے گی نہیں یہ جا کر ہی رہے گی تب ہی علیزے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اسرہ ہم سب چلتے ہیں کیونکہ ہم سب کا جانا بنتا ہے ابھی اس گھر سے ہمارا رشتہ جرہ ہے تب ہی اسرہ کہتی ہے کہ ہاں بابی یہی بات تو میں بھی امہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تب ہی علیزے کہتی ہے کہ اسرہ امہ بس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ تو وہاں پر سلطان تمہارے ساتھ کوئی بتمیزی نہ کرے تب ہی اسرہ کہتے ہیں کہ نہیں سلطان کبھی بھی میرے ساتھ کوئی باتمیزی نہیں کرے گا یہ بار بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں تب ہی اسرہ کی ماں کہتی ہے سرور سے کہ سرور اگر اسرہ زید کر رہی ہے تو پھر ہمیں عبدالمنان کی ڈیتھ پر جانا ہی پڑے گا اور ویسے بھی شاید اسرہ صحیح تو کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی سلطان سے ڈیتھ نہیں ہوئی تو ہمارا ابھی اس گھر میں جانا بنتا بھی ہے تب ہی اسرور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اماں اگر آپ کہتی ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں تب ہی اسرہ بھی اپنے بائی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس گھر میں کیونکہ اسرہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے عبدالمنان کی ڈیتھ کا تب ہی اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے لے کر جانا ہی پڑے گا تب ہی اس کی ماں کہتی ہے کہ اسرہ ادھر جا ہوگی تو بیٹا اپنے آپ کو تھوڑا سنبال کر رکھنا میں جانتی ہوں کہ سلطان تمہیں بہت زیادہ ٹورچر کرنے کی یا منانے کی کوشش کرے گا لیکن تمہیں نہیں منانا تم نہ ماننا اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنے کی زد کرنا یہ بات سنکر اسرہ کہتی ہے کہ اماں آپ بے فکر ہیں میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں اب رہنا چاہتی اور سلطان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی لیکن اسرہ کو کیا پتا کہ جب وہ وہاں جائے گی تو وہ خود ہی وہاں پر رہنے کا سوچ لے گی تب ہی اب جیسے ہی اسرہ جاتی ہے اس گھر میں دیکھتی ہے کہ اس گھر میں تو کتنی زدہ گہمہ گہمی مچی ہوئی ہے وہ گھر جائد اسرہ کے جانے کے بعد کتنا ویران ہو چکا ہے جیسے ہی اسرہ کو اب سلطان دیکھتا ہے تو اسرہ کو دیکھ کر سلطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرہ دیکھو میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے یہ تو آنکھیں ہی نہیں کھود رہا سلطان بہت ہی زدہ روتا ہے اور اب اسرہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر مافی بھی مانگتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ اسرہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے یہ بات اب سن کر اسرہ دیکھتی ہے کہ سلطان کی منٹلی سچویشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی تب ہی سلطان کو دیکھ کر اسرہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے تب ہی سلطان کو اسرہ کہتی ہے کہ سلطان کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ تھوڑی حمد سے کام لے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بابا کو وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تب ہی سلطان اسرہ کے سامنے بھی ہاتھ جورتا ہے اور پھر سرور کے سامنے بھی ہاتھ جورتا ہے تب ہی سرور سلطان کو کہتا ہے کہ یہ کیا ڈراما تم لوگوں کے سامنے کر رہے ہو لیکن سلطان جیسے پہلے سلطان کے ساتھ بتمیزی کرتا تھا آج وہ اس طرح سے بتمیزی نہیں کر رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی واقع ہی مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ دکھ دیئے کیا میرے دکھوں کا مدعوہ نہیں ہو سکتا کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے لیکن سرور کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے تب ہی سلطان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا دکھ بہت بڑا ہے لیکن بس ایک دفعہ مجھے معاف کرنے کی کوشش تو کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل میرے طرف سے صاف ہو جائے تب ہی اسرہ کی ماں کہتے کہ سلطان بیٹا چلو یہاں سے تمہارے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تمہیں اس وقت وہاں پر ہونا چاہیے تب ہی سلطان کہتا ہے کہ آنٹی کیسے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر میں بابا کو چانے کیا ہو گیا جس وقت مجھے اپنے باپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت میرا باپ مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا اسرہ بھی بہت زیادہ روتی ہے اب اس کو سلطان کی حالت دے کر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر سلطان کو کیا ہو گیا سلطان آخر ایسا کیوں کر رہا ہے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی تب ہی کہتی ہے سلطان تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا لیکن سلطان تو آج ایسے کر رہا ہے جیسے آج سے پہلے میں نے اس کا یہ روپ ہی نہیں دیکھا تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی سلطان کو اپنے باپ کے جانے کا بہت ہی زیادہ دکھ بھی ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ سلطان آخر اپنے آپ کی حالت کیا کر لی تم نے تم نے تو اپنے آپ کو بگار کر ہی رکھ لیا تب ہی وہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے بہت زیادہ لیکن سلطان ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتا کہتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میرا باپ مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے جبکہ مجھے اپنے باپ کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی یہ اب سلطان کو اسرا کہتی ہے کہ اسرا کہتی ہے کہ آخر آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے یہ بات سنکر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ اسرا بس مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط کیا کیا تم مجھے ایک دفعہ معاف نہیں کر سکتی شاید میں دل کو سکون مل جائے تب ہی سلطان اپنے باپ کی ڈت کے بعد دیکھتا ہے کہ اسرا جانے لگتی ہے تب ہی کہتا ہے کہ سرور بھائی بس ایک دفعہ رکھ کر میری بات سن لے کیونکہ میں بس ایک دفعہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تب ہی وہاں پر رکھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سرور ہاں بولو آخر کیا بات ہے یہ بات سن کر تب ہی وہ کہتا ہے کہ بھائی کتنی تکلیفیں میں نے آپ کو دی ہے اس قابل تو نہیں کہ میں آپ سے معافی مانگ سکوں لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں میری گلتیوں کو معاف کر دیں میں جو آپ چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا آپ چاہیں تو میں آپ کی بہن کو طلاق دے دوں گا میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ میں اب اسرا کے ساتھ رہوں تو میں اسرا کی اور زیادہ زندگی کو برباد نہیں کروں گا تبیت اللہ تسرا کو کہتے ہے کہ اسرا سلطان بہت بدر چکا ہے تم اس گھر میں رہ جاؤ لیکن اسرا اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے